پاکستان میں کورونا بابا کی دوسری محلک لہر پھیلنے کے بعد جیلوں میں بند قیدیوں کے مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے اور وہ حکومتی ناہلی کی وجہ سے موت کے شدید خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں ذرائع کے انطابق جیلوں میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت تانہ ہونے گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے اور ناکسترین انتظامات کی وجہ سے قیدیوں کے زندگیوں کا سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں مگر حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اتنامات نہیں کیا جا رہے بی بی سی کی ایک ریپورٹ میں اڈیالا جیل میں موجود ایک قیدی کی کہانی بیان کی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راولپنڈی کی سب سے بڑی جیل میں قیدی کی اس خوفناک صورتحال کا شکار ہے اس قیدی نے بتایا کہ مجھے جنوری سن 2020 میں اڈیالا جیل لائے گیا اور پھر دو ماہ بعد قرونہ کی بابا پھیلنے کے بعد قیدیوں کے رشتہ داروں سے ملاقاتوں پر پاوندی آیت کر دی گئی یہاں احتیاطی تدبیر کے طور پر صرف پینڈال کی گولی موجود تھی اور مجھے لگا کہ اگر میں جیل کے اندر گھٹن سے نہیں مرا تو قرونہ وائرس سے ضرور مر جاؤں گا قیدی کے بقول یہاں ایک بیرک میں صرف 36 لوگوں کی گنجائش ہے لیکن یہاں بیعک وقت سو سے زیادہ قیدی موجود ہوتے ہیں عام دنوں میں یہاں جگہ نہیں مل پاتی اور ایک دوسرے کے نصدیق ہو کر سونا پڑتا ہے قرونہ کے دوران سماجی دوری اختیار کرنا تو دور کی بات میں تو دیوار کے ساتھ لگ کر سو جاتا تھا کیونکہ بیرک میں قیدیوں کو لگتار لائے جا رہا تھا جبکہ وہاں گنجائش بلکل بھی نہیں تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جبہا ہونے والی جیڈیشل برانٹ کی انڈر ٹرائل قیدیوں پر ریپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں دو ہزار ایک سو چوہتر قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے لیکن اس وقت وہاں پانچ ہزار سے زائد قیدی موجود ہیں ملک میں کرونا کی پہلی رہر سامنے آنے کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ وہاں جیل میں موجود قیدیوں میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے اور انہی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت سے اقتامات کا اعلان کیا گیا تھا انسانی حقوق کے بین القوام ادارے ایمینسٹری انٹرنیشن اور قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مشترکہ ریپورٹ با انوان پریزنرز آف دی پینڈائمک کے مطابق رمہ برس آگستک ملک کی مختلف جیلوں میں موجود دو ہزار تین سو تیرہ قیدیوں میں کرونا وائرس کی تشریح ہوئی مگر اس کے باوجود جیلوں کو قیدیوں سے بھرنے کا سلسلہ جاری ہے وجہ یہ ہے کہ وبا کے دوران پاکستانی جیلوں میں قیدیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ملک میں کرونا وائرس کے دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے دوسری وجہ پاکستان میں جیلوں کی بری حالہ سے جڑی ہے جی پی پی اور ایمینسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق پاکستانی جیلوں میں صفائی کی ناکس حالت گنجائش سے زیادہ قیدی اور بیماریوں سے نمٹنی کی ناکافی زہوریات ہیں وفاقی محتسب کے مطابق اس وقت ملک بھر کی جیلوں میں ستر ہزار قیدی موجود ہیں اور یہ تعداد جیلوں میں قیدیوں کی موجودہ گنجائش سے ایک سو چونتیس فیصد زیادہ ہے ریپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ان جیلوں کے دوروں کے دوران نہ تو ان تنظیموں کے رمائندوں کو قرنطینہ مراکست لے جائے گیا اور نہ ہی قیدیوں سے بات چیت کرنے کی اجازت دی گئی ریپورٹ میں بیشتر جیلوں میں کرونا کی وبا کو روکنے کے لیے کیے گئے ناکس انتظامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق ملک بھر کی سنٹرل اور ڈسٹرک جیلوں میں اسپطال موجود ہیں لیکن یہاں سہولیات نہیں اور ہزاروں ڈاکٹرز کی آزامیاں بھی خالی ہیں واضح رہے کہ اس سے پہلے جیل میں دوست رشتہ دار قزن اور تقریباً سبھی قیدیوں سے ملنے آتے تھے لیکن کوویڈ نائنٹین کے بعد سے صرف قریبی رشتہ داروں جیسے کے والدین میاں بیوی یا بہن بھائیوں کو ہی آنے کی اجازت ہے لاہور کے رہائشی تاریخ سراج حال ہی میں کونڈ لقبت جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں قیدیوں سے ملاقات کے لیے پہلے موٹی جالی سے انگلیاں ملا کر سلام دعا کر لیتے تھے لیکن اب کوویڈ کی وجہ سے جالی کے اوپر پلاسٹک شیٹ لگا دی گئی ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا بھائی جیل میں ہی نہ مر جائے میں تو مل کر واپس آ جاتا ہوں نہا دھو لیتا ہوں وہ واپس وہیں چلا جاتا ہے جنگ کے دوران بھی ریائیت دی جاتی ہے تو اب ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا سزا بے شک پوری دیں لیکن سہولیات بھی تو دیں یہاں تو ان کو جانفروں کی طرح رکھا ہوا ہے خیال رہے کہ پاکستانی جیلوں میں قیدی کئی ماں یا کئی برسوں سے اپنی پیشی کا انتظار کرتے ہیں اس دیر کی وجہ عدالتوں میں پہلے سے جاری مقدمات کا التباہ بتایا جاتا ہے لیکن وبا کے دوران اتنی بڑی تعداد میں قیدیوں کا جیلوں میں رہنا خطرے کی علامت ہے دوسری جانوی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ملزمان کی گرفتاری نہیں روکی جا سکتی اور نہ ہی کوویڈ کے باعث ان کو چھوٹ دی جا سکتی ہے لیکن جیلوں کے اندر بہتر اقتماد تو کیا جا سکتے ہیں یاد رہے کہ رہا سال مارک میں کوویڈ کے پھیلاؤ کر رکھنے کے لیے اسلام آباد کے لوگ اپ اور اڈیالہ سنٹرل جیل سے 230 قیدیوں کو نکالا گیا تھا جبکہ اس دوران سن سے 519 قیدیوں کو رہا کیا گیا جو کہ سپریم کورٹ کے مطابق خاصی بڑی تعداد ہے لیکن اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے نئے اقامات جاری کرتے ہوئے صرف محدود تعداد میں قیدیوں کی رہائی کا حکم نامہ جاری کیا خاص طور سے ان قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا گیا جنہوں نے اپنی قید پوری کر دی ہے یا پھر ان کی قید ختم ہونے میں 6 ماہ یا اس سے کم عرصہ رہ گیا ہے دوسری جانب پنجاب کے جیل خانہ جات کے انسپیکٹر جنرل شاہد مرزا نے بتایا کہ اپریل سے جولائی تک پنجاب کی 43 جیلوں میں 53,000 قیدیوں کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم جیلوں میں نافذ کیے گئے انتظامات سے مطمئن ہیں ہم نے عدالت کی حکمات پر پہلے ہی جیل میں دیگر افراد کے آمد و رفت پر پابندی آئیت کر دی تھی اور اب پنجاب ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جیلوں میں 120 کی وابندی لازم بنائی جا رہی ہے جہاں جیلوں میں اتنی بڑی آبادی ہے وہاں ان اقدامات کو بھی سراحنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا